غیر ملکی حسینہ ٹریزا کے لیے ایک اور مشکل کسٹم حکام نے آٹھ سال سزا کوہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کسٹم وکیل کے مطابق موڈل ٹریزا کا جرم ثابت ہو گیا مگر سزا کم سنائی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں غیر ملکی حسینہ ٹریزا کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو چکی ہے کسٹم حکام نے آٹھ سال سزا کوہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کسٹم وکیل کے مطابق موڈل ٹریزا کا جرم ثابت ہو چکا ہے لیکن سزا کم سنائی گئی ہے یہ موقف اپنایا گیا ہے کسٹم وکیل کی جانب سے غیر ملکی حسینہ ٹریزا کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو چکی ہے کسٹم حقام نے آٹھ سال سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موڈل ٹریزا کا جرم تو ثابت ہو چکا ہے لیکن سزا کم سنائی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نوائندہ عرشد علی سے جی عرشد بتائی گا کسٹم وکیل کی جانب سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کیا لگتا اب ٹریزا کی سزا جو ہے وہ بڑھ جائے گی زینب جو ہے وہ کسٹم وکیل کی جانب سے اطراض اٹھایا گیا ہے اور اس اطراض کی روشنی میں جو ہے وہ کسٹم حقام نے موڈل ٹریزا کی جو ہے وہ سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے جو ہے وہ پیتلا کر لیا ہے کسٹم وکیل نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ موڈل ٹریزا کا جرم ثابت ہو چکا ہے تاہم جو ہے وہ آج سال سزا قانون کے مطابق نہیں سنائی گئی اس قانون کے مطابق جو ہے وہ کسٹم وکیل کا کہنا تھا کہ پچیس سال یا پھر سزا موت کی سزا بنتی تھی تاہم جو ہے وہ کسٹم وکیل نے تمام طرح ایویڈنس جو ہے وہ سٹرانگ تھی اس کے باوجود حضارت میں جو ہے وہ کم سزا کنائی ہے لہٰذا کسٹم کے وکیل نے تمام طرح بکرمی کی کافییں تھی وہ حاصل کر لی ہے اور اس کیس کو اس سزا کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اور دو دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ اس سزا کو ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کریں گے اور جس کے بعد جو ہے وہ کیس کا بقائدہ جو ہے وہاں پر اپیل شروع ہوگی اور اپیل کے بعد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کریں گی یہ آیا کہ کانون کے مطابق سزا دیگی ہے یہاں پر اس کو مزید ایکسٹین کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا عرصد علی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے